فیصلہ باد میں ایک انتہائی اندوناک واقعہ پیش آیا جہاں یہ قاتل دور کی وجہ سے ایک بائیس سالہ نوجوان شہید ہو گیا اس کے بعد پنجاب بھر میں جب پتنگ بازی اور دور کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا تو یہ کریک ڈاؤن بھی فیک نیوز کے گنجل میں پھنس گیا ہے یہیں لاہور میں سب یہ خبر آتی ہے کہ وابڈا کا ایک ملازم گلے پر دور پھرنے سے زخمی ہو گیا ہے اور یہ خبر بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ایک منٹ رکیے اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی ایک بچہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا ہوا تھا اور اس کے گلے پر بھی دور پھرتی ہے اور وہ معمولی زخمی ہوتا ہے لیکن اس کی زندگی بچ جاتی ہے یہاں پنجاب میں پنجاب کی وزیرعالہ مریم نواز نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جتنے پتنگ فروش ہیں اور پتنگ باز ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور اگر فیصلہ باد جیسا افسوسناک سانحہ کہیں بھی پیش آیا تو ایس ایچو کے خلاف کاروائی ہوگی جو متلکہ علاقے کا ایس ایچو کا اس کے بعد وابدہ کے ملازم کے گلے پر پھرنے والی دور کی یہ کہانی یکثر تبدیل ہو جاتی ہے آپ سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ اس نوجوان کا نام رزوان بتا جا رہا ہے اس کا گلہ زخمی بھی ہے اور اس کے اوپر پٹی بھی نظر آ رہی ہے اور خبر یہ سامنے آتی ہے کہ یہ بائیک پر سفر کر رہا تھا اس کے گلے پر دور پھرتی ہے اور یہ معمولی زخم بھی ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ سوال اٹھنے لگتا ہے کہ آپ پورے پنجاب کی ساڑھے بارہ کروڑ عوام کو تو ایک طرف رکھئے لاہور جو پنجاب کا کیپٹل ہے جہاں مریم بی بھی خود بھی موجود ہیں پنجاب کی کابینا بھی موجود ہے پولس بھی یہاں ہے اس کے باوجود پنجاب میں لاہور میں اس دور کی روک تھام میں پولس ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اور انتظامیہ یہاں فیل ہو گئی ہے بس یہ سوال اٹھتے ہیں اور اس کے بعد کہانی بلکل تبدیل ہو جاتی ہے اب آپ اسی رضوان کا یہ ایک اطرافی بیان سنیے یہ کیا کہتا ہے اور پھر آپ کو اس کے پیچھے کی کہانی بھی بتاتے ہیں پہلے یہ ویڈیو دیکھئے میرا نام رضوان یوسف ہے میں لدھر کا رہیشی ہوں خام ویلپر فانڈیشن لدھر سے میرا تعلق ہے اور ایک میں نے خبر دیکھی ہے اس کے والے سے کہ میرے گلے کے اوپر کوئی دور پھری ہے یہ وہ جو خبر ہے وہ فیک ہے یہ سوشل ویڈیا کے اوپر میں نے دیکھی تھی الحمدللہ یہ دیکھیں میں بلکل ٹھیک تھاگ ہوں اور یہ کسی کی چال ہو سکتی ہے کسی نے چھوٹی خبر کھلائی ہے جیسے نہیں پھلائی ہے ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوان کا نام رضوان ہے وہ خود اپنا نام بھی بتاتا ہے اپنا پتہ بھی بتاتا ہے اس کا تعلق نشتر کالونی سے ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وابدہ کا ملازم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہے اور جھوٹی خبر پھیلا دی ہے کہ میرے گلے پر دور پھر گئی ہے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ نوجوان اس متعلقہ ایسے چو کے ساتھ والے گھاؤں کا رہنے والا ہے ذراعی یہ بتاتے ہیں کہ ایسے چو نشتر کالونی کمر پیڈانا کے گاؤں کے ساتھ رہنے والے اس رضوان کو پولس نے فوری طور پر پکڑا اور اس سے زبردستی ایک بیان دلوایا جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گلے پر کوئی دور پھرنے کا زخم نہیں ہے جبکہ اس سے کچھ وقت پہلے ہی اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائل ہو چکی تھی معاملہ یہ ہے کہ رضوان کے گلے پر دور پھری یا نہیں یہ زخمی ہوا یا نہیں یہ ایک طرف کہا نہیں رکھیے لیکن پنجاب پولس اور پنجاب انتظامیاں دور بیچنے والوں پتنگیں بیچنے والوں اور پتنگیں اڑانے والوں کے خلاف کس قدر کامیابی سے کریک ٹاؤن کر رہی ہے یا ان کی روک تھام میں کتنی کامیاب ہوئی ہے اس پر بہرحال اب بھی سوالیا نشان موجود ہے